شیخ محترم اس شخص کے لیے کیا وعید ہے جو روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے اپنے بیوی سے ہم بستری کر لے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا شاید کفارے کی بات آ چکی تھی کہ ایک گردن آزاد کرے گا مسلسل دو مہینے روزے رکھے یا پھر ساٹھ مسکین کو کھانا کھلائے جائے یہ اس کے کفارے ہیں اب اگر کسی کے پاس ان تینوں کی طاقت نہیں ہے وہ حد درجہ بچارہ مجبور مقہور آدمی ہیں تو اسلام نے اس سے معاف بھی کر دیا ہے لیکن یہ ترتیب بات گردن آزاد کرنا پیدر پی دو مہینے روزے رکھنا اور اسی طریقے سے ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلانا شیخ محترم اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ زبردستی کی ہو دیکھی یہ کفارہ شوہر ادا کرے گا کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطع والنسیان ومستکرہو علیہ اللہ تعالی نے بھول اور چوک کو معاف کر دیا ہے لاغنی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میری امت سے خطع والنسیان کو معاف کر دیا ہے اور یا وہ جس چیز کے اوپر مجبور کر دیے جائیں اب اگر شوہر نے بیوی کو مجبور کر دیا ہے تو اب وہ بیوی وچاری وہ معافو ہے اس کے طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی بلکہ کفارہ شوہر کو ادا کرنا پڑے گا جزاکم اللہ خیر ناظرین اے کرام شایخ محترم نے ہمیں بتایا ناظرین ہمیں ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا روزہ فاسد ہو جائے اور ہمیں اتنے بڑے بڑے کفارے ادا کرنے پڑے ناظرین دیکھا آپ نے ایک روزے کی قضا ساٹھ مسکین کو کھانا کھلانا یا ایک گلام آزاد کرنا یا ایک روزے کے بدلے ساٹھ روزے رکھنے پڑ سکتے ہیں سوچئے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے